پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کا آج مدانتہ ہسپٹل گورے گاؤں میں ہوا انتقال صدر وزیراعظم کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات کا اظہار غم ٹنگ پاوا ککرناگ میں فوج اور ملٹنز کے بیچ میں مسلح تصادم دو ملٹنز جام بھاک پولیس نے اسلح برامت کرنے کا کیا دعویٰ جمہو سری نگر قومی شہرہ پر ہزاروں کی تعداد میں رکی پڑی مال بردار گاڑیوں کا کو آج جمہو کی طرف کیا گیا روانہ چیف سیکٹری کی ہدایت کے بعد انتظامیہ نے اٹھائے اقدامات ڈرائیور حضرات اور میوہ سنت سے وابستہ لوگوں نے انتظامیہ کا کیا شکریہ دا اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سری نگر سٹیڈیو سے برائی رات سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جمہو سری نگر قومی شہرہ پر جو گاڑیاں درمندہ تھی مال بردار گاڑیاں ان کو جمہو کی طرف روانہ کیا گیا میوہ سنت سے وابستہ لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ کیا ادھا اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے مگر سب سے پہلے بات کریں گے سماجبادی پارٹی کے چیپ سابقہ وزیراعلا جو اتر پردیش کے رہے ہیں ہندوستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ملائم سنگھ یادو آج نہ رہے میدانتہ ہسپٹل گوئے گاؤں میں بیاسی سال کی عمر میں آج انہوں نے آخری سانس لی صدر وزیراعظم اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا اور باقی جو سیاسی پارٹیوں سے وابستہ لیڈران ہیں یا سماجی جو شخصیت ہے اور مذہبی شخصیت نے ملائم سنگھ یادو کے انتقال پر اظہار غم کیا ہے اور ان کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے جو مکشمیر کی بات کرے تو یہاں کے صاحب کا وزرعالہ محبوبہ مفتی گلام نبی آزاد اور لیفٹرن گورنر منحو سنہ نے ملائم سنگھ یادو کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے اور انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ملائم سنگھ یادو کیا ہے ملائم سنگھ یادو کیا ہے ملائم سنگھ یادو کیا ہے یہ تو بڑی بکھی بات ہے کہ آج جملائم سنگھ یارو جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے بھارت میں ایک دگج نیتا ہویا ہے اور اتر پردیش نے گریبوں کا نیتا بیک ورڈز کا نیتا ایسی اسٹی کا نیتا مانارڈیز کا نیتا کھو دیا ہے کسان کا نیتا کھو دیا ہے مزدوروں کا نیتا کھو دیا ہے راج نیتی میں بہت لیڈر آتے جاتے ہیں لیکن بہت سارے کم لوگوں جن کو ان کے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے ان کی ساگی کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور جب تک وہ زندہ رہے اور آج نیتی میں رہے چاہے وہ موقع بنت تین مار رہے یا اس کے والدے ہنس مست رہے ہاں ممبر پانے میں رہے لیڈر آبوشن رہے وہ ہمیشہ گریبوں کے بیچ میں رہے کسانوں کے بیچ میں رہے مزدوروں کے بیچ میں رہے اور کبھی بھی ان سے پلہ جھاڑنے کی کوشش نہیں گئے ان کی سادگی ہی ہمیشہ ان کے یاد بن کے رہ جائے گی ایک سکتہ یاد ہوں کہ ہم لیڈروں میں ایسے لیڈروں کو جنہوں نے کومنل فورسز کا حصیٰ لگ کے مقابلہ کیا بلکہ ان کے سامنے سر میں کنے سے انکار کر دیا اور مائناٹیز کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بشنوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جو آج جو کومنل فورسز اس ملک کے اندر طاقتور ہو رہی ہیں اور بہت کم ہیڈروں ایسے ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مولان سنگیادل صاحب کی زندگی سے ہمیں سبق سکنا چاہیے اور جس طرح انہوں نے ہندو مسلم بائی چارہ ناظرین ککرناک کا ٹنگ پاؤں علاقہ جہاں پہ ملٹنس اور فورج کے بیچ تصادم ہوا جس میں دو ملٹنٹ جام بھاک ہوئے ہیں پولیس اور فوج کو اطلاع ملی تھی علاقے میں ملٹنس کی موجودگی کی خبر ملی تھی اس کے بعد ہی پورے علاقے کو محصرے میں لیا تھا اور تلاشی کاروائی کے دوران گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا اور انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اور انکاؤنٹر میں آخری اطلاع ملنے تک دو ملٹنٹ جو تھے وہ جام بھاک ہوئے ہیں پولیس نے موقع سے اسلح برامت کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھی پیر مظفر جنوبی کشمیر کے ٹنگ پاوہ ساگام کوکرناک میں دیر رہا سیکیورٹی فورسز کو ایک مسجد کا اطلاع ملی جس کے بنا پر انہوں نے ٹنگ پاوہ گاؤں کو محاصرے میں لیا بلکل میں بتا دوں اس وقت ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سپارٹ ہے جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس رہائش علاقے میں کچھ ملٹنٹو کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی ہوئی ہے جو ہی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کے اور جانے کی کوشش کی تو چھپوہے ملٹنٹو نے سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کی اگر چک وقفے وقفے سے گولہ باری شروع ہی لیکن تحال تو رات گزرتی گئی اور یہ گولہ باری ایک انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا بلکل میں بتا دوں جو ابھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں تفصیلات ہیں اس کے مطابق دو ملٹنٹو کو فورسز نے مار گرانے کا دعوی کیا ہے اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز کی جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ پوری طرح یہاں پہ چک چوبہ نظر آ رہی ہے وہی اگر میں بتا دوں بلکل اس وقت بھی جو سرچ اینڈ کورڈن آپریشن وہ برابر یہاں پہ جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کی یہ کوشش ہے کہ امن قانون کو باہر رکھنے کے لئے یہاں پہ سی ار پی ایف کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی ساتھی انٹرنیٹ کو بھی احتیاطی طور پہ ڈاؤن کیا گیا تھا ویڈیو جنرل ستارک میر کے ساتھ پیر مظفر گلستانیوز ٹنگ پاوا کو کرنا ناظرین کومی شہرہ کی بات کریں کومی شہرہ کی بات کریں تو مسلسل جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ رکی پڑی رہتی ہے کومی شہرہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دن پہلے جس طرح میوہ بردار جو گاڑیاں تھیں وہ رکی پڑی تھی تو یہاں کے لوگوں نے زبردست غم گل سے کائزار کیا سیاسی جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا جو میوہ سنت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یہاں سے میوہ باہر کی ریاستوں میں جاتا ہے باہر کی منڈیو میں جاتا ہے اس کو وقت پہ وہاں نہیں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے یہاں میوہ سنت کو نقصان ہو رہا ہے آج کے دن کی حوالے سے بات کریں تو پچھلے کئی روز سے ہزاروں کی تعداد میں مال بردار گاڑیاں جو ہیں وہ کومی شہرہ پہ رکی پڑی تھی جس کے بعد انتظامیہ نئے معاملے کا سنجیدہ نورسلیا چیپ سیکٹری نے میٹنگ بلائی ہے اور اس کے بعد جو انتظامیہ سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے آج جو رکی پڑی مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو شریع نگر سے جمع کی طرف جانے کی اجازت دی ہے جو رکے پڑے مسافر تھے ڈرائیور حضرات تھے انہوں نے سرکار کا شکریہ بھی ادا کیا اس حوالے سے کیونکہ میوہ کی جو میوہ سنت سے جو جڑے لوگ ہیں ان کا بار بار یہ الزام ہے کہ قومی شہرہ پہ گاڑیوں کو روکنی کی وجہ سے ان کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بار بار سرکار سے گزارش کی جاری ہے جو مال بردار گاڑیاں ہیں خاص کر جن گاڑی میں میوہ ہے سیب ہے یا واقعی میوہ جاتے ہیں ان کو نہ روکا جائے ان کو سیدھے جمعوں کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہ وقت پہ منڈیو میں پہنچ پائے اور ان کا جو مال ہے وہ سیڈھنے سے یا خراب ہونے سے بج جائے یہ معاملہ کافی دنوں سے یہاں پہ ہیں مگر آج جو گاڑیاں چھوڑی گئی ہے جو ڈریور حضرات ہیں انہوں نے سرکار کا شکریہ ادا کیا اس معاملے کو لے کر اور پوری ریپورٹ جو ہے ہمارے ساتھی فیدا حسین بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم بیسکلی بہت شکر گازے ہیں اور شکر گزار ہیں چیف شکریت صاحب کے ڈی آجی صاحب کے آجی صاحب کے ایسے سپی ٹریفک صاحب کے جنہوں نے کل پریورٹی بیس پر یہ ٹریفک سارا جو سٹینڈر تھا نو نو دس دن سے وہ سارا کلیر کروا دیا اور اسی طرح کے سے ڈیلی بیس میں چاہتے ہیں کہ ایسی گاڑییں کلیر ہوتی جائیں ٹیوری لینڈ ٹرک جو ہے اس وقت ہم بلکل سرینگر جمہو قومی شہرہ پر موجود ہے جہاں پر کل ہزاروں کی تعداد میں مال بردار گاڑیا جو ہے وہ یہاں پر ٹریفک جام میں فسی تھی یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے یہی گزارش کیتی سرکار سے کہ ہمیں ٹرنل پارک کروایا جائے لیکن چیپ سیکررٹری نے کل ایک اہم میٹنگ لی اس کے بعد آئی جی پی ٹرافک نے خود جمہو سرینگر قومی شہرہ کا دورہ کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ جتنی بھی مال بردار گاڑیا ہے جس میں سیو لدے ہوئے ہیں ان کو جمہو پارک کرنے کی اجازت جو ہے وہ مل جائے گی اور ان کو رات و رات جمہو اور دلی کی منڈیوں میں جانے کی بھی اجازت مل جائے گی کہیں نے کہیں پہ جو مال بردار گاڑیا ہے انہوں نے ایک بڑی راحت لی ہے اور انہوں نے سرکار کا شکریہ عدا کیا چیپ سیکررٹری کا شکریہ عدا کیا اور اس وقت میں آپ کو تصویریں ہوں میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جمہو سرینگر ناشنل ہائے پر اس وقت گاڑیا جو ہے وہ رمان دوان ہے اور یہاں پر اس طبقے سے تعلق رکھنے والے جو میوہ سنت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ اس شہرہ پر ایسے ہی ٹرائفک اگر چلے تو شاید جو ہماری روزی روٹی ہے جس پہ آپ کافی زیادہ اثر پڑا تھا شاید ہم اس سے بچ پائیں گے سرنگر جمہو کومی شہرہ سے فیدا حسین گلستانیوز ناظرین ابزرک بات کرے کھیلوں کے حوالے سے سرکار جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے کھیلوں کے حوالے سے کیونکہ نوجوانوں میں جو ٹائلنٹ ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار سرکار دعوی کر رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں میں ٹائلنٹ ہے اور اس ٹائلنٹ کو باہر لانے کے لیے ابھارنے کے لیے سرکار جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف کھیلوں کے لیے سٹیڈیمز یا گراؤنڈز یا باقی جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ لانے کے لیے سرکار کوشش کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج جنوبی کشمیر کے پلواما علاقے میں ملٹی پرپس جو سٹیڈیم ہے اس کا رسم افتداء کیا ہے ایم ایس باٹیا جو کہ آئی جی سی آر پی ایف ہے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو خیل کود میں حصہ لینا چاہیے اور اپنا ٹائلنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے لانا چاہیے مختلف کھیلوں کے حوالے سے سیول انتظامے کے ساتھ ساتھ پولیس اور فوج جو ہے وہ مختلف سٹیڈیمز یا باقی جو فیسلٹیز ان کھلاڑیوں کو چاہیے وہ تاؤن دے رہے ہیں سرکار کا اور مختلف جگہوں پہ سٹیڈیمز جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں وہ قائم کی جا رہے ہیں اور پلواما کا یہ ملٹی پرپس سٹیڈیم جس کا آج رسم افتداء کیا گیا ہے ملٹینسی ختم ہو رہی ہے لگاتار بہت سفلتائیں مل رہی ہیں اور لگاتار آپریشنز بھی ہو رہے ہیں ہر فرنٹ پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کے پرنام سب کے لیے ہیں جنتہ بھی خوش ہے آمن چین کی بحالی ہو رہی ہے تو کل ملا کے ایک بہت اچھی سیچویشن کہوں گا میں ویالی کی اور آگے آنے والے دنوں میں اس میں اور ویعاپک صدھار ہوگا ہاں وہ ساری چیزیں جو پہلے جس کی وجہ سے کشمیر سرکیوں میں رہتا تھا اب جو ہے آمن چین جو ترقی ہے ڈیولپمنٹ ہے وکاس ہے جو شانتی بیوستہ ہے ناظرین آج پوری دنیا میں منٹل ہیلتھ کا جو دن ہے وہ منایا گیا ہے مختلف ایویننس پروگرامز کا انکات بھی کیا گیا ہے سرین اگر کی بات کرے تو سرین اگر میں بھی ڈریکٹر ہیلتھ سیویز کشمیر کے آفیس میں ایک سگنیچر کمپیننگ کا انکات کیا گیا ہے اور ایویننس پروگرام جو ہے آپ منٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے ڈریکٹر مشتاق احمد رہتر ڈریکٹر ہیلتھ سیوز کشمیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت ہے کہ ہم پریارٹی جو دیں وہ منٹل ہیلتھ پہ دے دیں کیونکہ یہ ضروری ہے انسان کے لیے اور اس کے لیے چاہیے کہ ایویننس پروگرامز کا انکات کرے اور جو بھی لوگ ان چیزوں کے شکار ہے مبتلا ہے تو ان کو کیسے باہر نکالا جائے گا ایک ایویننس کمپیننگ چلانے کی ضرورت ہے آپ نے کہا کہ ورلڈ منٹل ہے اس کا تھیم یہی ہے مجھے جو لگ رہے ہیں آفٹر سول آفٹر روح روح کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ تو برین ہے منٹل ہیلت منٹل ہیلت کے بغیر جیسے روح کے بغیر زندگی بیکار ہے مجھے لگ رہا ہے منٹل ہیلت کے بغیر بغیر تمام ہمارا جو فیزیکل ہیلت ہے سوشل ہیلت ہے سپریچول ہیلت سب بیکار ہے منٹل ہیلت میں ہماری ایک تاپ پریارٹی رہی جو ہی میں نے جوئن کیا یہاں پہ اور میں اپنے جو بھی میڈیکل فٹر نیٹی ہے ان سے روکیسٹ کرتا ہوں خاص کر ہمارے سائیکیٹرسٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹر جو ہے ہمارے کانسلور جو ہے وہ آج آج دیکھیں آج جو گورنمنٹ کا بھی ایک انشیٹیو ہے آج گورنمنٹ کا ویل بھی ہے اس میں ہمیں منٹل ہیلت کو پریارٹی دینی چاہیے لوگوں کو کانسل کرنا چاہیے کیونکہ منٹل ہیلت کے بغیر اگر آپ دیکھیں کہ خدا سے جو کنیکشن ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا سپریچول ہیلت جس کو بولتے ہیں سوشل ہیلت جس کو بولتے ہیں یا فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی آپ کا آرم آپ کا کام نہیں کرے گا آپ کے لیکس آپ کے کام نہیں کریں گے جب تک یہ برین ان کو اجازت نہیں دیتا اس لئے ہمیں چلی ڈیکٹر ہیلت کشمیر منٹل ہیلت کی بات کر رہے تھے اور ایویرنس چلانی کی بات کر رہے تھے ادھر ہاؤسپٹرز کی حوالے سے ہی بات کرے تو منٹل ہیلتھ کی حوالے سے بات کرے تو جی بی پنت ہسپتال جو بیمنا میں شفٹ ہوا ہے وہاں پہ آج پلواما سے تعلق رکھنے والی فیملی نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کا مقصد تھا انہوں نے الزام لگایا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ان کی لاپروائی کی وجہ سے ان کے بچے کی جان چلی گئی ہے ہسپتال تو بنایا گیا ہے مگر بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں یہاں پہ میڈیسن کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر کسی پیشنٹ کو یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ میڈیسن پریسکائب کرتے ہیں تو اس کو میڈیسن لانے کے لیے کافی دور جانا پڑ رہا ہے اگر ہسپتال میں کوئی ایمرجنسی ہو ایمرجنسیری کیلئے کوئی میڈیسن لانا ہو تو دور جانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو پیشنٹ اندر ہوتا ہے اس کی جان بھی چلی جا سکتی ہے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا اور اس معاملے کو لے کر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں موسیقی 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 اس نهایے افراد کیوئی جو ہے جباہایی ہیں کہ لئے بات بارنسکتنف کو ہمارا کے خاص بکٹی پہنچا دائما اوری آپ کو ساتھ دائنے کے خانparents کو ہمارا ہے پتہ چلی کی تارمائی ہے؟ ٹھیک ساتھ چلی؟ ٹھیک ساتھ. ٹھیک ساتھ چلی کی تو ، ٹھیکی ساتھ چلی کی جو ڈیلیم. جدد ہے ایسی طور کیا ہے جب وہ ایک احساس ایسا ی اچھا سان ہے اس نے بینا کسی مسید سان ہے مویfounderال س Beyond می روانا ش آخران اظنان س Clinical لقد عانواند شose کبار ش percentage م gabانiod متون دها مان راست 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 راستي ناظرین تعمیر و ترقی کی بات کرے تو سرکار کے دعوے آج کا جو گورننڈ سرکاروں نے کام کیا ہے ان کے بڑے دعوے ہیں جمہو کشمیر میں ان کے بھی دعوے رہے ہیں اور اس سرکار کے بھی دعوے جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی کو ترجیح دی جا رہی ہے لوگوں کے مشکلات کو حل کرنی کو ترجیح دی جا رہی ہے مگر جو پروجیکٹس کئی سالوں پہلے جن پہ کام شروع کیا گیا ہے جن کا فاؤنڈیشن سٹور رکھا گیا ہے وہ سالوں گزرنے کے بعد میں مکمل نہیں ہو رہے ہیں یہ لوگ جو ہے الزام لگا رہے ہیں کہ کن وجہ پہ ان کے کام جو رکھے پڑے ہیں ایسی صورتیال بنی ہے ترال علاقے میں ترال پلواما کا علاقہ سبڈیوجن ہے ترال جہاں پہ سال دوزار سترہ میں ایک منی سیکٹریڈ کا فاؤنڈیشن سٹونڈ رکھا گیا تھا تھوڑا بہت کام اس پہ ہوا اس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ نامعلوم وجوہات کے بنا پہ کام آگے نہ بڑھ پایا اگرچہ رکومہ جو ہے وہ سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ واگوزار کیے گئے ہیں ایک کروہ روپیہ اس منی سیکٹریڈ کو تعمیر کرن کے لیے اگر واگوزار پیسہ ہوا ہے وہ پیسہ کہاں گیا کیوں اس پہ کام رکا پڑا ہے کیوں عوام کو بیوکوف بنایا جا رہا ہے گلت وادوں سے اور آہ جو عوام ہیں وہ مشکلات سے جونج رہی ہیں مشکلات سے باہر نہیں آ رہی ہے پانچ چھ سال پہلے ترال سب ڈسٹرک میں ایک کروڑ کی واگوزاری کے بعد ایک منی سیکٹریٹ کی سنگی بنیاد رکھی گئی جو آج تک پانچ چھ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی اسی لیول پہ ہے اور آج تک اس کی تعمیر کے لیے تقریبا جو تکمینہ لاغت اس کے لیے واگوزار کرنے تھے تو وہ آج تک نہیں واگوزار ہوئے سب ڈسٹرک کے لوگ پچھلے پانچ سال سے چیخ پکار کر رہے ہیں کہ اگر دوسرے سب ڈسٹرک میں منی سیکٹریٹس ایک ہی سال میں تعمیر ہو گئے کیا وجہ ہے کہ پانچ چھ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی سب ڈسٹرک میں یہ منی سیکٹریٹ ابھی پلت کی بنیاد پہ ہی قائم ہے جو یہاں زیزت لوگ ہیں ناظرین جنگلی جانوروں نے بستیوں کا رکھیا ہے اور کئی جانے جو ہے وہ ضائع ہو گئی جنگلی جانوروں کے حملوں کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا اوڑی بارہ ملاقہ علاقہ پانچ بچے جو ہے وہ تیندوے کے شکار وہاں پہ ہوئے ہیں اور یہی صورتحال کلب آج بنی ہے گولی پورا ہندوارہ علاقے میں جہاں پہ ایک سات سالہ بچہ جو ہے وہ تیندوے کا شکار ہوا ہے علاقے میں خوف فہراز کا ماحول بنا ہوا ہے حالانکہ لوگوں نے تیندوے کا تعاقب کیا بچے کو بچانے کی کوشت کی گئی ہے زخمی حالت میں اگرچہ تیندوے نے بچے کو وہی پہ چھوڑا اس کو جلدی سے اسپتال پہنچایا گیا جہاں پہ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ہے علاقے میں خوف ہے ان کے والدین جو ہے وہ زار کتا رو رہے ہیں مگر جو محکمہ ہے ان چیزوں کو روکنے میں ابھی تک ناکام ہو رہے ہیں جو آدمکور تیندوے ہیں وہ اب مختلف علاقوں میں گھوم رہے ہیں جسے انسانوں جانوں پر خطرہ ہے قریبی رشتہ دار ہیں تو کل شام کو شام کی آزان کے ساتھ ساتھی اس بچے کو یہاں سیڑھی کے ساتھ یہ سیڑھی ہے نا جو مکان میں داخل ہوتی یہاں ہی بچہ تھا اور اس کو یہاں سے اٹھا دیا گیا وہ شیر تو یہاں بہت کوشش کی تھی ہم لوگوں نے پیدے بھی یہاں راجپورہ میں بھی نقصان ہوا ہے اور جگہ بھی نقصان ہوا ہے بادو نے بھی دو بندے کو زخمی کیا اور ایک بندہ تو جانی سے چلا گیا دوسرا بندہ ابھی زخموں میں مبتدہ ہے اور وہ شیر آتا ہے وہ بار بار یہاں لوگوں کو تنگ کرتا ہے تمام فصل بکھا گیا وہ بادو تو اندر ایک بچی رو رہی تھی تو بچے کی مومی پھر واپس کی اس بچی کو اٹھانے کے لیے تو جب وہ وہاں سے آئی واپس تو یہاں پر بچہ نہیں تھا تو پھر اعلان بھی ہو گیا پورا پورا گاؤں نکلا ایک دو بندے رہی نکل پورا گاؤں نکلا تو اس وقت کسی بھی انسان کو کوئی دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ہمیں اس وقت کچھ نہیں ملا میرے پاس نمبر تھا جابا فوج کا مچھیں پورا فوج کا نمبر نہیں تھا پلیس کا نمبر نہیں تھا وارڈ میمبر کو فون کر رہے تھے میں نے فون کیا جابا میں فوج کو کوئی پندرہ میرے کے بعد ہمارے پاس فوج پہنچ گئی تھی تو ہمارا اس وقت سارا دیا فوجی نے چلے ناظرین اس کے ساتھ ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت آپ خوش رہے آباد رہے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں موسیقی